اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس اونلائن کلاس میں 27 دنس کا استقبال ہے اور آئی ہوپ سو کہ آپ ہماری جتنی بھی اونلائن کلاسیز کی ویڈیو اس کو صحیح طور سے دیکھ رہے ہوگے اور اس کا صحیح طور سے ستڑی کر رہے ہوگے آئیے ہم سائیکلوجی میں چپٹر نمبر 5 کی بات کرتے ہیں لاسٹ سیشن میں یا لاسٹ پریئیڈ میں کہوں تو ہم نے مسئلہ حل کے مطالق معلومت حاصل کی تھی کہ ہمارے سامنے کس طرح سے کسی بھی طرح کی پرابلم مشکل آتی ہے تو وہ سات ٹائپ کے مرحلوں سے گزرتی ہے تب جا کے ہم اس کا نتیجہ نکال پاتے ہیں یا پھر مسئلے کو حل کر پاتے ہیں آئیے سیشن میں ہم سمجھتے ہیں نیکس ٹاپک کو مسئلہ حل کے طریقے تدابی بھی کہہ سکتے ہیں گجراتی میں اسے کہے گے مسئلے اور سمسیوں کے لنی پدھتی ہو جیسا کہ ہم نے جانا ہی ہے کہ ہماری روٹین لائف میں بہت سارے سمسیاں پرابلمز ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو اور ڈیپ میں سمجھے تو ہماری زندگی میں اکثر اور بیشتر دو قسمی کی اس پرابلم کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو ہے ریازی آتی اور دوسرا ہے روزمرہ روزمرہ میں بھی میں بات کروں تو ہم دو ٹائپ کی سمسیاں کو سمجھتے ایک تو ریازی آتی مطلب میں پیسوں کی کاؤنٹنگ والے پرابلمز یہ ایک سمسیاں آتی ہے سمجھیں گے ہم اس کو آگے اور دوسرا روزمرہ کی چیزیں جس میں ہمیں سوچنا سمجھنا پڑتا ہے لیکن اس میں ہمیں کچھ میٹمیٹس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مثلاً پاس ہزار روپے کا بارہ شورہ سے مفرش سود کتنا ہوگا نیاں ہم ریازی کے ذابطوں اور حصولوں کے مطابق فیصلہ کال ایزیلی کر پاتے ہیں ان شورٹ اگر میں کہو تو ہماری لائف میں دو قسم کی پرابلمز آتی ہے ایک تو ریازی آتی مطلب ایسی پرابلمز جس میں ہمیں حساب لگانے کی ضرورت پڑتی ہے لوجک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے جماع تقسیم نفی اس طرح سے ملٹیپائی وغیرہ کر کے ہم اس جو بھی پرابلم اس کی سمسیاں حل کر باتے ہیں اور دوسری روزمرہ میں جس میں ہمیں تینکنگ کے ذریعے یا ہمارے جو ایکسپیریئنس ہے اس کے بیس پر ہمیں اس سمسیاں کی پرابلمز کو حل کرنا پڑتا ہے اب اگر ایسی سمسیاں ایسی پرابلمز جس کا حل ہم ذابطوں کے ذریعے جماع نفی کے حساب کے ذریعے اس کو حل کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں الگوریثم اور ایسے جو ہم ہمارے ہمارے جو پہلے کے ایکسپیریئنس انوبوں ہیں ہمارے جو ذہنی آمال ہیں ہماری سوچ اس کے بینا پر ہم مسئلوں کو حل کر پاتے ہیں وہ کہلاتا ہے ہیوریسٹک سمجھے کہ اس کو ٹوٹل پانچ قسم کے ہمارے مسئلے حل کی طریقے وہ کون کون سے ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں جیسے یہاں پر جگہ تصویر نظر آرہی ہے اس کو میں بتا دوں کہ اس میں ہمیں الگوریثم کی ضرورت پڑتی ہے مان لوگ کسی کے پاس سمجھ جائے کہ اسے کوئی گھر لینا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں اسے لون کی ضرورت پڑے گی اب یہ جو سمجھتے ہیں اس کا الگوریثم مطلب وہ کاؤنٹنگ کرے گا کہ کتنے روپیے اس کو ضرورت ہے اور کتنے روپیے کا لون لے سکتا ہے اور لون لینے کے بعد اسے مطلب مہینے میں ای ایم آئی کتنی بھرنے ہو گئے یہ چیز ہے جو ہے وہ کس طرح سے حل ہوگا یہ حل ہوگا ضابطوں کے ذریعے حساب کے ذریعے اگر مان لو دوسرا ایکزمپل ہم دیکھیں کہ کوئی ایک پیرنٹ سے اس کے جو ان کے بچے ہیں پڑھائی میں اتنا زیادہ دھیان نہیں لگا پاتے انہیں پڑھائی کی طرف راگیب کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ کوئی جمع نفی کے داخلے کی تو ضرورت نہیں آئے گی یہاں وہ جو پیرنٹ سے وہ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بچوں کو ان کی باتیں بتائے گے اور بچوں کو پڑھائی کی طرف راگیب کرنے کا جو ان کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی وہ کوشش کرے گے تو یہاں پر انہوں نے کوئی حساب نہیں لگایا اسی لئے سے کہے گے ہیوریشٹک سمجھتے اس کو ون بائی ون جب فرد و باقاعدہ منصوبہ بند حصولوں کے مطابق یا ریاضیات اور سائنس حصولوں کا استعمال کر کے مسئلے کی حل کوشش کرتا ہے تب اسے ہم کہے گے الگوریتم کی تطبیر ٹھیک ہے شروعات کرتے ہیں الگوریتم گجراتی میں بھی اسے الگوریتم ہی کہے گے یہ ایسی تطبیر ہے جو فوراں یا کچھ عرصے کے بعد کسی مسئلے کے حل کی یقین دہانی فراہم کرتی ہے الگوریتم میں تھوڑا وقت ضرور ضرف ہوتا ہے لیکن مسئلے کا حل ضرور حاصل ہوتا ہے ضرب جمع تقسین تفریق تفریق ہے کوئی ریاضیاتی ضابطہ تمام الگوریتم کی ہی مثال ہے مثال کے طور پر آپ اپنے دوست کے گھر کا نمبر معلوم نہیں آپ کو دوست کے گھر کا نمبر معلوم نہیں لیکن میں سوسائیٹی کے نام کا ہی پتہ ہے تو آپ ترتیبی طور پر یہ کے بعد دگر محلے کے تمام مکانوں میں تحقیق کرتے ہیں تو آپ ترتیبی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے تو اس طرح سے جن چیزوں میں جن مسئلوں میں ہم جمع ضرب تقسیم تفریق یا پھر ریاضیاتی اصولوں کا استعمال کر کے مسئلے کو حل کرتے ہیں تو کہلاتا ہے ہمارا الگوریتم نیکسٹ ہے ہیوریسٹک زندگی میں اکثر اور بیشتر ہمیں جن قسمی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لئے تیار شدہ ذابطے یا مشینی اصول نہیں ہوتے ایسے وقت میں فرد اپنے ذاتی تجربے یا مسئلے کو چھوٹے چھوٹے زمنیسوں میں منقسیم کر کے تقسیم کر کے حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے یہ طریقہ فردوں کے مسئلوں کے حل کے اطراف ضرور لے جاتا ہے لیکن اس کے حل کیلئے یقین دعانی فرام نہیں کرتا یعنی کہ حل حاصل ہو یا نہ بھی ہو اب یہ جو طریقہ ہیوریسٹیک اس میں اگر دیکھا جائے تو فرد اس میں جمع نفی تقسیم کا استعمال نہیں کرتا فر اپنے سابقہ تجربے کا استعمال کرتا ہے سابقہ تجربہ یعنی کہ ہمارا ایکسپیرینس ہمارا انوبہ ان چیزوں میں فرد استعمال کر کے اپنی زندگی میں جو سمسیہ ہے اس کو دور کرتا ہے کیونکہ ہر سمسیہ کا کوئی مشینی اصول نہیں ہے کچھ چیزیں ہمیں ہمارے انوبوں کے حساب سے اسے سمجھ کر سولو کرنا پڑتا ہے تو یہ طریقہ جس میں جمع نفی تقسیم کسی کا استعمال نہیں ہوتا سابقہ تجربے کی بنا پر ہم اس چیز کو کرتے ہیں اسے کہے گے ہیوریسٹیک تھوڑ ہے مسئلہ اور کھلا جب فرد کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تب وہ اپنے ذہن میں ایک برائے راست تنمائندگی کی صورت میں کسی منظر کی تشکیل کرتا ہے مطلب فرد کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اس چیز کو سپوس کرتا ہے اس کے ذریعے وہ مسئلہ کی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے حقیقی مسئلہ کو حل کرنے میں کارامہ دھو ایسے طریقوں کے متعلق گور و فکر کرتا ہے ایسے طریقوں یا چالو یا تدابیر کو مسئلہ کھلا کہتے ہیں اس مسئلہ کھلا کے ذریعے فرد ایسے بہترین راشتہ تلاش کر لیتا ہے اس راستے سے گزر کو مسئلے کی مقصودی حالت تک کم وقت اور کم محنت میں رسائق کر سکتا ہے جو طریقہ یہ وہ طریقے کو ہم کیا کہے کہ مسئلہ اور کھلا فور ایکزامپل کہ کوئی ایک بہت اچھا بزنسمن ہے اس کے سامنے ایک مسئلہ ہے اب اس مسئلے کے لیے اس کے پاس ایکسپیرینس تو ہے ہی بہت سب اب ان ایکسپیرینس کے ذریعے کچھ ایسی تدبیر ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے جو دماغ میں سوچ سمجھنے کے بعد کچھ ایسی چیز کا استعمال کرتا ہے کہ جو مسئلہ اس کا کوئی پروڈک جب سامنے سے اس پروڈک کا کچھ مانگ نہیں تھی وہ کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کا پروڈک لانچ ہوتا ہے بک بھی جاتا اور بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اس چیز سے تو اس طرح سے کوئی ایک مسئلے کا حل نکالتا ہے تو اسے کہے گے مسئلہ اور کھلا جس میں فرد اپنے پاس جو ایکسپیرینس ہے حقیقی مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ سوچتا ہے گوھر و فکری کرتا ہے اور کوئی ایک صحیح راستہ تلاش کر کے وہ اپنی زندہی کے وہ مسئلے کو حل کرتا ہے تو اسے کہے گے مسئلہ اور کھلا چودہ ہے صحیح اور خطہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا اور خطہ کا مطلب ہوتا ہے گلتیاں تو گلتی ہونے کے بعد بھی ہم فوشش کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں یہ اس کی ایک تدبیر ہے اس طریقے سے فرد مسئلے کی حید اور حل کی سمتے کے مطالق قطعی ناشنا ہوتا ہے اس لئے وہ طویل عرصے تک بے سلسلہ بے قائدہ اور گلتیوں کا عیادہ بھی کرتا ہے چنانچہ حل حاصل نہیں ہوتا یا تو طویل عرصے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے ہمارے سامنے کئی مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ذرا بھی کوئی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں ایکسپیڈینس نہ ہونے کی وجہ سے کئی بارہ ہم اس میں گلتیہ کرتے ہیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں تو گلتیہ کرنے کے بعد بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور لاشٹ میں ہم اس مسئلے کا حل کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کہلاتا ہے صحیح اور خطہ مثال اگر دیکھیں تو ہم مان لو کوئی ایک بچہ ہے جس نے سائیکل کیسے چلانے اسے کوئی چیز کا علم نہیں ہے اسے سائیکل چلانے نہیں یا کہ اسے سائیکل سیکھنا یہ ایک مسئلہ ہے اب اسے اس چیز کا نالج تو نہیں ہے وہ کوشش کرے گا کئی بار اسے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ بیلنس کس طرح سے کر پائے اس لئے اس چیز سے وہ سائیکل سے وہ بار بار گرے گا کئی بار اسے خطہ ہوگی لیکن وہ کوشش کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑے وقت بعد ایک مہینے بعد دو مہینے بعد ایک سال بعد وہ سائیکل چلانا سیکھ جائے تو یہاں وہ مسئلہ کا حل حاصل کر لیتا ہے کون سے طریقے کے ذریعے سائی اور خطہ کے طریقے کے ذریعے پانچوہ ہے یادداشت اور ذہنی تیاری فرد نے ماضی میں موجودہ مسئلہ کی معنی مسئلہ حل کیا ہو تو اس طریقے کو موجودہ مسئلہ کے لئے آزماتا ہے اس مسئلے کو کسی دگر بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے یہ بات اس کے ذہن میں نہیں ہوتی اس خامل کو تفاولی مستعدی کہتے ہیں یادداشت اور ذہنی تیاری کئی بار ہمیں نے جیسے پہلے آپ کو بتائی سابقہ تریقہ سابقہ تجربہ کئی بار ہمارے سامنے سمسیہ ہمارے سامنے پرابلمز آتی ہیں جس کا ہم انوباؤ کے ذریعے ایکسپیرینس کے ذریعے اس چیز کا صحیح طور سے استعمال کر سکتے ہیں اس سمسیہ سے ہم لوگ ایزیلی نکل سکتے ہوتی ہے ہم اس طریقے سے نکل پاتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز اس وقت یاد نہیں آتی ہے جس سے ہم مسئلے کا لہی کر پاتے ہیں تو اسی باتیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتی ہیں اس خامی کو کیا کہے گے تفاولی مستعدی یہ ایزیلی آپ کا ایک مارکس میں آتا ہے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے تو اس طرح سے کچھ پانچ طریقے ہیں الگوریدم ہیوریسٹک مسئلہ اور خلال پاس اس چیز کا ایکسپیڈیئنس ہے تو یہ کچھ پانچ طریقے جس کے ذریعے ہم اپنے مسئلے کو حل کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تھیوری کو اس کونسپ کو آپ کی جو تھیوری ہے بوک میں پیج نمبر 57 اور 58 پر اس سے اس کو کنیک کیجئے اور ایک بار تھیوری کو آپ بوک میں پڑھئے تینکیو